مہترم ناظرین اکرام ایک اہم ٹاپک لے کر آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں کوئی بھی پتھر یہاں تک کہ حجر اسود بھی ہم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا آپ دیکھ لیے اپنے سماج میں کیا ہے کس طریقے سے لوگ بولتے ہیں کہ جی یہ پتھر کیا انگوٹھی پہنلو پوری تکلیف دور ہو جائے گی جی نہیں ایسے دھوکہ بازوں کے دھوکہ میں میں نہ آئیے ایک حدیث پر غور کیجئے صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر 1270 عبداللہ بن سرجس کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا یقبل الحجر کہ وہ حجر اسود کو بوسہ لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں واللہ انی لاؤقبلوکا و انی عالم انکا حجر و انکا لا تذر و لا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک اور بے شک میں جانتا ہوں تو پتھر ہے اور تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے تو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتا کہ تجھے چوم رہے ہیں تو میں کبھی بھی تجھے نہیں چومتا بوسہ نہیں لیتا آپ غور کریں جب حجر اسود کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ہم کو فائدہ پہنچائے یا نقصان پہنچائے تو یہ دوسرا پتھر جو انگوٹھی کی شکل میں لوگ لگائے ہوئے ہیں کہ جی تکلیف دور ہو جائے گی تو ایسا سمجھنا صحیح نہیں ہے اور یقین کر لینا صحیح نہیں ہے تو ایسے لوگوں سے دور رہیے جو آپ کی جی بھیلی کر رہے ہیں اور آپ کے ایمان اور عقیدے کو خراب کر رہے ہیں اللہ ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے انشاءاللہ پھر ملیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ